بسم اللہ الرحمن الرحیم آریف آئی ٹاک کے ساتھ میں ہوں استاد مرزا آج کا جو موضوع ہے اور جو مہمان ہیں انتہائی اہم اور خصوصی ہیں ہمارے دوست جو ہیں کموڈور سید عبداللہ صاحب ہیں جو کہ نیوی کے ایک لیجن ہے جو انہوں نے کام کیا ان کے نام سے کئی لابیری ہیں اور کئی علاقات جو ادارے ہیں ان کے نام کر دی گئے ہیں تو اس لحاظ سے جو نیوی والوں نے جو ان کی خدمات کو سرائے ہے وہ اس کو جانتے ہوئے ہم کیونکہ ان کے پرانے دوست ہیں دس بارہ سال ہو گئے ہیں ہمارے خواہد میں کیونکہ انہوں نے اپنی جو ٹی وی ٹاک شو کا جو شروعات کی تھی تو ہماری سچ بات سے شروع کی تھی اور اس کے بعد تو پھر یہ پھر ساری جگہ پھر پھیل گئے اور آئے پورے پاکستان کے ٹی وی چینل اوپر بچھائے ہوئے ہیں تو کموڈور عبداللہ صاحب سید عبداللہ صاحب جو ہیں ان کو آپ کو خوشامدیت کہتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام خصوصی اس لیے ہے کہ ہم آپ کی جو تیل جو آف شور تیل کی بات جو آج سے تین سال پہر شروع ہوئی تھی اس کے کوئی بارے میں پھر دوبارہ سے خبریں آنے شروع ہو گئی ہیں تو ہم نے اس مناسی سمجھا کہ آپ سے بہتر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی خبر جو دیتی آپ نے ہمیں دیتی اور اس کے بعد میں ہم نے حسین عبداللہ حارون کا انٹرویو کیا تھا آپ کے بعد میں تو پھر انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائی تھی وہ بھی ہمیں علم میں آئی لیکن اس کے بعد میں پھر وہ تیل کے کوئر بند کر دی گئے تھے آف شور جو یہاں سے تھے تو اب اس میں اور بھی بہت سی باتیں تیل کے دخار کی بات سامنے ہے کیا اس میں حققت ہے کہ ہمارے پاس تیل ہے آف شور میں بہت شکریہ نصر صاحب میرے لئے یہ عزاز کی بات ہے کہ آپ مجھے بلا لیتے ہیں اور کسی سرڈیکٹ پہ بات میں چونکہ آہ میری ٹائم افیرز کا ایک طالب علم ہوں اس لحاظ سے ان باتوں کو دیکھتا ہوں اور اور سے آہ اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھی اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے کلام پاک کے چودمیں سپارے میں چودمیں آیت میں جو لکھا ہے اس کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوش نکال کے کھاؤ ہیرے مہتی جوارات پہنو اللہ تعالیٰ کا مقصد جو تھا اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا وہ پوری بنینوں انسان کے لیے تھا کہ میں نے زمین ایک تہائی بنائی ہے اور ٹو تھرڈ جو ہے وہ پانی بنایا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ وسائل کی کمی ہو جائے گی زمین پہ تو انہوں نے سارے خزانے اس کے علاوہ سمندر میں رکھ دیئے مگر جب ہم انیس سو سنتالیس میں وجود میں آئے تو ہم نے یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی تھی اس کو بہت زیادہ نہیں فالو کیا اور مو میرا طرف باغوں کے اور کھیتوں کے کر ریا کہ بھائی جو کچھ دے گا یا باغ دے گا یا کھیت دے گا یا پھر ریال اسٹیٹ دے گا سمندر سے وہ خزانے نکالنے کی کوشش بڑی محدود رہی اور چونکہ وہ کوشش بڑی محدود رہی تو اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری چیزیں شامل ہیں یعنی تیل ہے مادنیات ہے پانی ہے اس میں انرجی ہے اس میں مچھلی ہے جھنگیں ہیں اس میں دنیا کی ہر خزانے اللہ تعالیٰ نے جب لکھا ہے تو ہیں لیکن ہم نے اس کو بہت اچھی طرح فالو نہیں کیا اسی لیے آج ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں کہ اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملکوں سے یا بعد میں آزاد ہونے والے ملکوں سے جو انہوں نے میری ٹائم کے اس ٹریجر کو جو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں رکھے ہیں اس کو نکالا اور اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے عوام کے لیے ان کی ایکنومک بہتری کے لیے استعمال کر رہے ہیں اب یہ تیل کی بات اب پہ آ جائے تو تیل یا گیس کے زخائر زمین پر بھی موجود ہیں اور سمندر میں بھی موجود ہیں چونکہ آج کا پروگرام سمندر سے تعلق ہے یعنی آف شور ڈریلنگ سے آف شور پریزنس آف آئل اور گیس سے ہے تو اس پر ہی بات ہوگی اور اس بات کو یہ دیکھ لیجئے کہ تقریباً ایک ہی وقت میں انڈیا اور پاکستان نے آئل ایکسپولوریشن آف شور یعنی سمندر میں شروع کی انہوں نے ففٹیز سے میں شروع کر دی تھی ہم نے سکسٹیز میں شروع کر دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے گئے اور آج انڈیا کے تین جگہوں میں سمندر میں آئل انہوں نے ڈسکور کر لیا ہے ایک بڑا جو ہم کا جگہ وہ بومبے ہائی کہلاتا ہے اور دو نسبتاً چھوٹی جگہ ایس کوش پہ ہیں بے آف بینگال میں ہیں وہاں پر ہیں تو لیکن وہ فورا نہیں نکل آیا ہمارے یہاں بات یہ رہتی ہے کہ بھائی عبید اللہ صاحب یہ بتائیے بہت دفعہ باتیں سنی ہیں تیل نکل آیا یا نکلنے والا ہے یہ بہت تیل ہے تو ہمارے یا تو نہیں نکلا بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک پچھلے پچھتر سال میں صرف اٹھارہ کوئیں آف شور کھو دے ہیں یعنی سمندر کے اندر جا کے اٹھارہ کوئیں کھو دے ہیں اور ان اٹھارہ کوئوں میں ہمیں یہ کوئی کامیابی نہیں ملی یا یوں کہیے کامیابی تو ملی مگر کمرشل ہی وائبل کامیابی نہیں تھی کہ اس کو بڑی کونٹیٹی میں نکال کے استعمال کرتے ہیں پاکستان نے اٹھارہ کوئیں کھو دے اور ابھی وہیں پر ہی ہم ٹھہرے ہوئے جبکہ پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو سکسس ریٹ جو ہے وہ بہت اوپر جاتا ہے میں مثال دیتا ہوں جیسے انڈیا ہے انڈیا نے فورٹی تھری آف شور ڈریلنگ کی یعنی کوئیں کھو دے تو جب جا کے ان کو چوالیس میں نمبر پہ سکسس ہوئی اور اس کو انہوں نے بعد میں ڈیولپ کر لیا اسی طرح اس سے آگے دیکھیں لیبیا کو کتنا تیل نکلتا ہے آفریقہ میں نورت آفریقہ میں وہ ہے انہوں نے فورٹی ایٹھ نہ سوری فیفٹی ایٹھ کوئیں کھو دے تو ففٹی نائنٹھ ویل پہ ان کو سکسس ملی اسی طرح نوروے کو دیکھ لیں نوروے نے سیونٹی ایٹھ کوئیں کھو دے اور سیونٹی نائنٹھ ہول پہ جا کے ان کو سکسس ملی تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ پلیز ایک تو دل نہ ہارے ایک تو اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں اللہ نے بے اندازہ دولت سے نوازا ہے پاکستان کو زمین پر بھی اور پانی میں بھی زمین پر گیس بھی نکل رہی ہے ہمارے یہاں آئل بھی نکل رہا ہے آپ کی اطلاق کے لیے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ دس سے بارہ پرسنٹ آف آئل ہماری ضرورت کا آئل کتنا ہے سکسٹی ایٹھ ہاؤزن ٹن پر ڈے اور ہمارے یہاں اس کا ٹین پرسنٹ یعنی چھے دار آٹھ سو ٹن آف آئل وہ پاکستان سے نکلتا ہے گیس کا آپ کو پتہ یہ جگہ جگہ تینوں پروونس میں بلوچستان میں سندھ میں پنجاب میں کے پی کے بلکہ چاروں پروونس میں گیس بھی ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے پروونسی ممالک میں یعنی انڈیا میں بھی تیل گیس ہے ایران میں بھی تیل گیس ہے اور پورا پریشان گلف میں سب جگہوں میں تیل گیس ہے یہاں نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے یہاں بھی ہے زمین پر بھی ہے خوب سارا ہے اور اسی طرح سمندر میں بھی ہے تو میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا کچھ اخبار میں آیا ہے کہ شاید ہم نے تیل ڈسکور کر لیا ہے یا کیا ہوا ہے یہ یہ بات آپ اپنے افشور میں اخبارات میں آپ چھپ رہی ہے کہ بہت بڑا ہمارا خزانہ مل گیا ہے وی لوگر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں تو اس پر ہم نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے تو اس لیے آپ کو زحمت دی ہے وہ 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 بھی بڑی امدہ بات ہے وہ جتنی بھی بات آئی ہے اخبار میں اگرچہ وہ اشارتاً آئی ہے اور اسی طرح منسٹری اپٹرولیم نے بھی اشارتاً بات کر دی ہے محدود انداز اور محتاد انداز کے مطابق مگر میں آپ کے سننے والے کو یہ خوشخبر یہ دینا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو اس وقت ریسرچ ہوئی ہے یہ بنیادی طور سے اپریل دو ہزار انیس میں ایک ایم او یو سائن ہوا تھا پاکستان نیوی اور چائنہ جیولوجیکل سروے کے درمیان اس کے تحت ہم نے ایک بہت بڑا سکوپ رکھا تھا کہ اس ٹیکنیکل کوپریشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی یعنی انڈر وارٹر سروے ہوگا زمین کے اندر کا سروے ہوگا سسمک اور جیولوجیکل سروے ہوگا آئل اینڈ گیس کے لیے ہوگا ہائیڈرو کاربن کی تلاش کے لیے ہوگا ہے بہت سارے کام اور یہ کام دو ہزار انیس سے اور دو ہزار چوب تیس تک یہ کام ہوتا رہا اور اس کا جو ریپورٹس تھی چونکہ یہ جو جہاز آتا ہے کرنے کے لیے وہ چائنہ کا ایک جہاز ہے جس کے ساتھ پاکستان نیوی کا جہاز مل کے اور یہ جا کے سروے کرتے ہیں اور اس چائنیز شپ پہ ہمارے نیشنل انسٹیوٹ آف اوشنوگرافی جو منسٹری آف سائنس کے انڈر میں آئے ان کے جیولوجس بھی تھے پاکستان نیوی کے بھی ہیڈروگرافرز تھے اور اسی طرح اپنا منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے سائنٹس بھی اس جہاز پہ تھے اس دوران میں انیس دو ہزار انیس اور دو ہزار تیس کے درمیان میں اور الحمدللہ اس کی جو پلیمنیری سروے ہے اس کو پلیمنیری سروے کہتے ہیں اس کے مطابق ہمارے سمندر میں آئل این گیس اس حد تک موجود ہے اس پلیمنیری سروے کی جو انیلیسیس سو فار ہوئی ہیں اور جو اخبار میں چھپا ہے کہ انشاءاللہ بھی جب یہ پروون ہو جائے گی کس قدر خوشخبری کی بات ہے لیکن ذرا صبر اور تحمل سے کام لینا پڑے گا اس کے بہت سارے سٹیپس ہیں یعنی یہ ڈیٹا جو اب جمع ہو گیا ہے یہ گورنمنٹ میں ریلیونٹ منسٹری کے پاس پہنچ گیا ہے وہ اپنا آؤٹسورس کر کے کہیں رکھواتے ہیں اس کو پھر اس کے بعد اس کی تیاری کرنے کے بعد فردر انیلیسس کے بعد بیڈنگ کرواتے ہیں آکشن کرواتے ہیں اور اس آکشن میں جو ہے وہ فورن کمپنی انٹرنیشنل ٹینڈر ہوتا ہے فورن کمپنی بھی آ سکتی ہیں تو جو میں نے اخبار میں پڑھا بھی کہ وہ اگلے منسٹری نے کہا کہ اگلے سال پہلے کورٹر میں ہم اس کی بیڈنگ کریں گے اس بیڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے بھئی کون کون انویسٹر ہے تشریف کے کریں چونکہ لاسٹ جو ہم نے ایک کام کیا تھا کیکڑا آپ لوگ کو کیکڑا ون یاد ہوگا دو سو اسی کلومیٹر یعنی تقریباً گوادر کے پاس یہ تین پانچ ہزار میٹر کی ڈیپٹ سے زیادہ پہ یہ ڈرنگ ہوئی تھی شروع میں اس کے بڑے آ اچھے وہ آ رہے تھے کہ یہ کمرشلی وائبل ہوگا بہرحال اس میں جو ہے چار فرموں نے حصہ لیا تھا دو آ پینی او جی ڈی سی تھا ایک اور او جی ڈی سی کے ساتھ پی پی ایل تھا پاکستان پائپ اور تیسرا تھا ای این آئی اور چوتھا تھا ایکزون موبل ایکزون موبل یہ ٹوینٹی فائیف پرسنٹ کے چاروں پارٹنر تھے کہ بھئی جو بھی فائدہ نفصان ہوگا وہ چاروں آدمی مل کے برداشت کریں گے چاروں کمپنیاں جی ہاں چاروں کمپنیاں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی یہ پیسے ویسے کتنے ہوتے ہیں یہ ڈریلنگ کرنے کے اور یہ کہاں سے آتے ہیں چونکہ ذاری بات ہے انویسٹر نے بھی لگائیں پاکستانیوں نے بھی لگائیں تو یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سننے والوں کو بتاؤں کہ زمین پر ڈریلنگ کرنے کے تقریباً ایک لاکھ ڈالر پر ڈے خرچ آتا ہے اور وہی چیز سمندر پہ جب ڈیپ سی میں کرتے ہیں تو اس پر آٹھ لاکھ ڈالر پر ڈے خرچات ہے آٹھ ٹائم ایٹ ٹائمز مور اور اسی طرح جب اس کو ڈریلنگ کرتے ہیں اگر چھ ہزار میٹر کی ڈیپ تک گہرائی تک جائیں تو اس تقریباً ستر سے اسی دل لگتے ہیں اور اگر دس ہزار میٹر کی ڈیپ تک جائیں تو اس میں تقریباً ایک سو پچاس دل لگتے ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ روزانہ جب اتنا ہوتا ہے تو اتنے دنوں میں یہ بات سو ملین اور ڈیٹھ سو ملین تک پہنچ سکتی ہے تو اجیسٹو گیو یون آئیڈیا کے کےکڑا ون جو لاسٹ ہماری ہوئی ہے یہاں پر ڈریلنگ اس پہ ون ہنڈیڈ میلین ڈالر کا خرچہ تھا تو یہ باتیں ایسی ہیں کمرٹر صاحب یہ ایک عجیب سا سوال میں کر رہا ہوں آپ سے تو جس وقت یہ بات تھی تھی بڑی خوب پیدا ہو گئی تھی اور وہ زمانے میں جو حکومت تھی وہ انٹریم گورنمنٹ تھی الیکشن ابھی ہو رہے تھے ہو گئے تھے لیکن انٹریم تین مہینے کی جو گورنمنٹ تھی اس میں تو اس میں یہ بات چلی تھی کہ کہ پھر وہ جب آیا تو پھر وہ ویل کو جو ہے وہ بعد میں اس کو کہا گیا کہ یہاں تیل ہے پھر بعد میں کہا گیا تیل نہیں ہے اتنا نہیں ہے کہ ہمیں کمرشل کر سکے چیز اوکی کروان کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ پھر پھر لوگوں نے امید چھوڑ دی اور نا امیدی کی نا امیدی یاس کی قیفت میں پھر چلے گئے تو پھر کیا ہوا اس دوران میں جو کہانی آپ نے بیان کی مطلب یہ کہ آپ نے چھوڑا نہیں بلکہ پھر چانہ سے آپ نے مہادہ کر لیا اور وہ سر میں کو جائی رکھا یہ بات ہوئی سر اصل بات ہے صبر کی قوم کو ہزاری بات ہے وقت سے پہلے بہت زیادہ خبر نہیں دینی چاہیے اور اس کو گریجویلی بات کو اوپن کرنا چاہیے چونکہ اس میں جب تک کہ کمرشلی وائبل فیزیبل تیل یا گیس نہیں نکلتی جب تک کہ یہ اف اور بٹ ہی رہے گا جیسا کہ میں نے بتایا فورٹی تھری انڈیا میں ویل کھو دے فیفٹی ایڈ جو ہے آپ کے لیبیا میں کھو دے اور سیونٹی ایڈ جا کے نورویو میں کھو دے تو ابھی اس پروسس کو چلتے رہنا چاہیے دوسری بات یہ ہے میں چونکہ پولیٹکس پہ بالکل بات نہیں کرتا میں انٹرنیشنل ریلیشن کی روح سے میں اس بات کو تھوڑا سا ٹچ کر سکتا ہوں وہ یہ کہ دیکھئے جہاں کہیں دنیا میں آئل اور گیس کے زخیرے کسی خاص لیبل سے زیادہ بڑھ کے ہیں وہاں کتنے مسائل ہیں چاہے وہ ایراک ہو چاہے ایران ہو چاہے سیریہ ہو چاہے لیبیا ہو چاہے بس وہ بڑے انٹریسٹ کمرشل بڑے لوگوں کے آ جاتے ہیں ٹرینین سی کی بات کر رہا ہوں جو غازہ کے سامنے ہیں تو اس میں یہ انٹریسٹ آپ پاکستان میں سن لیں سنی سنائی بات ہیں جس کو نہ میں کنفرم کر سکتا ہوں نہ آپ کبھی سنتے ہیں کہ جناب کسی بڑی طاقت نے ہمیں روکا ہوا ہے کہ بھائی وہ تیل نہ نکالیں کبھی سنتے ہیں کسی پڑوسی نے روک دیا ہے والا والا ہم بے ثواب کہاں تک درست ہے نہیں نہ کسی نے اس کو چیلنج کیا ہے اس بات کو اور نہ کسی نے ہاں کی ہے نہ نہ کی ہے تو مجھے نہیں معلوم اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیجئے نہیں میں تو معلوم یہ ہے کہ بھائی بھائی ایک زمانے میں جب وہ ہم ساری دنیا میں جب ہم ینگ تھے ابھی سٹوڈنٹ بھائی تھے تو یہ کہا گیا کہ صاحب وہ سکسٹی فائی وار تھی تو ہمیں یہ سنا کہ صاحب وہ سکسٹی فائی کے بار کے بہت سی خانی نکلی اس میں ایک خانی یہ بھی نکلی کہ صاحب وہ ایران کا جو ایران نے ہم سے یہ معایدہ کر لیا ہے کہ صاحب ہم تیل نہیں نکالیں گے کیونکہ تیل کا جو بھاؤ ہے وہ بلوجستان میں ہے اور وہ جو یہ جو یہ جو سارا کا سارا جو تیل جو قطر بیٹھتا ہے قطر کا آئیل فیلڈ اور گیس آئیل فیلڈ اور ایران کا گیس آئیل فیلڈ اور پاکستان کا بلوجستان کا آئیس فیلڈ ایک ہی ہے تو وہ اس وقت ہم نے یہ سنا تھا کہ انہوں نے پھر ایرانی ایرانی انہوں نے شاعران نے ہم سے عبادت لے لیا ہے کہ وہ آپ یہاں پر اپنا تیل نہیں نکالیں گے آئے اب یہ یہ اس دمانے کی خبریں ہیں جو ہم نے جس پر کالم بھی لکھے ہیں کہ وہ کیوں آپ نے ایسا کیا تو آپ فرمائیں جی آگے چلیں دوسنا بھی ہو تو بات یہ رومر ہے جو جس پر ہم نے آرٹیکل بھی لکھے ہیں ہمارے آرٹیکل موجود ہیں ان ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ ہم اب آپ سے ایسا کہہ رہے ہیں ہم نے تو چھے سات ہزار آرٹیکل ہیں تو کہاں ٹھوڈ رہیں گے لیکن وہ مل جائے گا جہاں تک کہ آئیل ان گیس کی موجودگی کا سوال ہے فروم ٹیکنیکل پوائنٹ آف یو یہ جو ہمارا انڈس ڈیلٹا کا ایریا ہے بوت آن لینڈ ان ان دا سی یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے آپ دیکھئے سندھ میں کس قدر تیل اور آئل کی جگہ ہیں ان کی ہم نکال رہے ہیں تیل اور آئل اور اسی کی ایکسٹینشن آئل ان تیز ہے جو افعائیں ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے ایک زمانے میں میں نے یہ سوچا تھا کہ مجھے قاضی محمد اکبر صاحب نے جو کہ پہلے وزیر تعلیم تھے جنہوں نے جی ام سید کو ہرایا تھا نائنٹین فورٹی سیس کے الیکشن میں وہ میرے بڑے دوست تھے بزرگ دوست تھے تو انہوں نے مجھے کہا ایک دن کہ دیکھو بات یہ ہے کہ سندھ کو جو ہے تم جو ہے یہ جو آپر سندھ کے لوگ ہیں یہ ہمیں لوگر سندھ کے لوگ جو حیدر آباد اور نوافشہ تک محدود ہے ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیتے ہیں تم یہ کوشش کرو کہ سندھ کو دوستے میں تقسیم کرا دو میں نے کہا کیوں مجھے مروا رہے ہو تو پھر میں میں تو پھر ہم نے تو غلام اسوا میں نے یہ بات کہہ دی پھر ان کے کہنے پر تو غلام اسوا جتوری نے مجھے کہا کہ میں نے ایک خبر آگئی کہ صاحب سندھ جو ہے وہ گیس اور آئل میں تیر رہا ہے تو یہ بات میں اس پر بھی کالم لکھ دیا تو غلام اسوا جتوری صاحب کی کیونکہ جب ان کی انٹریم گورنمنٹ تھی تو وہ میں نے نیگوزیشن کی تھی ان کی تو غلام اسوا جتوری نے مجھے بلایا کہا تم تو سندھ کو تقسیم کر رہے تھے اب تم کر رہے ہو سندھ کے سندھ کے میں گیس میں تیر رہا ہے تو اب یہ بات درست ہے کہ سندھ باقی گیس میں تیر رہا ہے میں یہ کہنے چاہتا ہوں زیادہ تر پوسیبلیٹی سندھ کے انڈس ڈلٹا میں آئل کی ہے زیادہ تر پوسیبلیٹی بلوچستان کوشٹ پہ گیس کی ہے ان دونوں پہ ذاری بات ہے اللہ کا شکر یہ ہے چاہے وہاں گیس ہو یہاں آئل ہو مگر الحمدللہ بلوچستان کو اور سندھ کو اللہ تعالی نے باقی صوبوں کے مطلب سے زیادہ گیس اور آئل سے نوازہ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سبر سے کام لیتے ہوئے اس پر انویسٹ کریں اور انویسٹ کرنے کے ساتھ انشاءاللہ والعزیز بے مجھے ہر طرح سے بہتری کی صورت نظر آتی ہے ماشاءاللہ تو آپ فرمائی نہیں کہ یہ اب کیا پوزشن ہے آپ کے علم میں کیا ہے مجھے ایک بات یاد ہے آپ نہ مانے لیکن اگر میں یاد بات یاد دے رہا ہوں تو ایک پروگرام ہم نے کیا تھا سچ بات میں اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ایسی بات چھوڑ دیں وہاں سے ہم نے پائپ لائن بچانی شروع کر دیا ہے کہ اکڑا ون سے اور ہم کراچی تک لے آئیں گے پائپ لائن کو یہ کیا بات تھی وہ آپ نے اس وقت ہم نے رات بھی نہیں کھولا آپ نے یہ بات آہ سر شاید تھوڑی بات مکس اپ ہو گئی ہے میں نے اس پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ گوادر پہ یعنی بڑے کروڑ انداز میں میں کہوں گا گوادر اس وقت کروڑ نے آپ نے کراچی کی بات کی تھی دو نلکے آپ نے چھپایا ہوگا مجھ سے نہیں سر ہاں ایسا ہی ہوگا کہ آپ نے وہ گوادر کا نام اس وقت نہیں لیا تھا میرے خال میں اس بات کہتا ہے کہ وہ گوادر اس وقت ٹینشن میں تھا تو آپ نے مجھے کہا کراچی سے لے کر ہم نے پائپ لائن بچھا رہے ہیں سر ایسا ہے کہ میں ابھی بھی اس بات پہ فرم بلیو ہے میرا کہ گوادر میں ایک آئل ٹرمینل اور ایک گیس ٹرمینل ہو وہاں پہ پورے پرشن گلف کی کنٹریز کا تھرو پائپ لائن اینڈ اپ آکے آئل اور گیس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹریٹ آف ہرموز ہے اس میں جانا پڑتا ہے مختلف ملکوں سے تیل لینے اور گیس لینے کے لیے جواد کسی وقت بھی وہ بند ہو سکتا ہے یہ بند نہیں ہوگا پوری دنیا میں سب سے بڑے انرجی پروڈیوسر کہاں ہیں پاکستان کے مغرب میں اور سب سے بڑے انرجی کنزیومر دنیا میں کہاں ہیں پاکستان کے مشرق میں یعنی کون یعنی انڈیا جپان کوریا انڈیا چائنہ یہ ہیں کنزیومر اور وہ ہیں پروڈیوسر مغرب میں پوری جی سی سی پلس اراک پلس ایران آل دس ان کی شادی کیسے ہوگی اور دنیا میں بہتری کیسے آئے گی پاکستان کے تھرو اگر یہ پائپ لائن گزریں گی تو یہ گیس اور آئل جپین تک چائنہ تک انڈیا تک ہر جگہ جائے گی اور بیچ میں ہم ہوں گے ہمارے بغیر یہ کام نہیں ہوگا اور اسی اس سے ہم بہترین اسٹریڈیجک پوزیشن میں ہیں اس کام کو کرنے کے لیے اور اس بات سے بہت سارے لوگ دنیا میں بڑے خائف ہیں کہ یہ نہ ہو جائے کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو سستی گیس سستا انرجی جو ہے فرام انرجی پروڈیوسر تو انرجی کنزیومر چلا جائے گا یہ بات آپ یہاں کر لیں نا فائنل بات آپ کریں کیونکہ آپ نے پوری بات تو کر دی ہے لیکن اس میں ابحام ہے بھی ابحام یہ ہے کہ جب ہم یہ خبریں نکل رہی ہیں کہ ہمارے پاس گیس اور تیل کے جو زخائر ہیں وہ آف شور اس میں کامیابی ہو گئی ہیں جو کراچی کے قریب ہیں جی بالکل صحیح تو اب اس کو تصدیق آپ کریں اور اس کی تفصیل بیان پر فرمائیں میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ دو ہزار اپریل دو ہزار انیس میں کانٹریکٹ سائن ہوا تھا پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر بیٹوین پاکستان نیوی انجیولوجیکل سروی آف چائنہ آپ نے بجدورہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجن نہیں ہے یہ پاکستان ایسی بیٹ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے دی سی اور پی پی ایل دونوں پاکستانی کمپنی ہیں انہوں نے فیفٹی پرسن اپنے پا رکھ لیا اور فیفٹی پرسن انہوں نے دوسری کمپنی کو دے دیا فارن کمپنی کو دے دیا تو یہ بیل گوڈ سوڈا ہے پچاس پر بھی ہمارا معاملہ تیہ ہو جائے تو ہماری کامیابی تو بہت بہت کامیابی دیا فرمائے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جیسے مسئلہ منسٹری آف پیٹرولیم نے یہ کہا ہے کہ اگلے سال کے پہلے کورٹر میں ہم ٹینڈر دیں گے فرض کریں وہ ٹینڈر دے دیں لوگ آ بھی جائیں ہم ایک کنسورجیم بنا لیں ان میں چار پانچ چھے آٹھ ملک شامل کر لیں اس میں بھی پھر تین چار سال لگیں گے اس بات کو مچور ہونے میں وہ سروے دوبارہ کریں گے اس پیسیفک ایریا پہ جائیں گے ڈریلنگ کریں گے اس کی فیزیبلیٹی دیکھیں گے تو یہ کام بھی اتنے سالوں پر مبید ہے ابھی فوری طور پر کوئی امید نہیں کریں نہیں نہیں بلکل کریں چونکہ جو جو ابھی تک سروے ہوا ہے پاکستان نیوی اور جیولوجیکل سروے آف چائنہ کے ساتھ مل کے اس کے جو ریزلٹ ہیں جو انیشل پلمنری ریزلٹ ہیں وہ یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آف شور میں آئل بھی ہے اور گیس بھی ہے یہ کتنی بڑی تعداد میں ہے یہ میں نے ارس کیا تھا پہلے بھی آپ کو کہ یہ اس پلمنری سروے کے مطابق اتنی تعداد میں ہیں کہ ہم چوتھی پانچویں چھٹی پوزیشن میں آسکتے ہیں پہلی پوزیشن کس کے پاس ہے سر پہلی پوزیشن کس کے پاس ہے سعودی عرب کے پاس ہے نہیں سر سب سے زیادہ تیل پرڈے نکلتا ہے رشیہ میں پھر نکلتا ہے سعودی عرب میں اور پھر نکلتا ہے وینزویلا میں سعودی عرب میں رشیہ میں اب تو ظاہری بات ہے دیکھئے پوری امریکہ کے پاس بہت نکل رہا ہے جی جی امریکہ نہ صرف امریکہ کینیڈا کے پاس چائنہ کے پاس ساؤ چائنہ سی میں ایسے ہی نہیں پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں ابھی پوری دنیا میں ایک سو پچانوے ملک ہیں ان ایک سو پچانوے ملکوں میں چالیس ملک پینتالیس ملک ایسے ہیں جن کے پاس سمندر ہی نہیں ہے ہم اللہ کا شکر ہے ان ایک سو پچاس ملکوں میں آتے ہیں جن کے پاس سمندر ہے اور اس کے بعد پوری دنیا میں پچاس سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جو اپنے سمندر سے تیل نکالتے ہیں ہم نے ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے لیکن انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ہمیں دو تین سال اور انتظار کرنا چاہیے مور کمرشلی وائبل پروڈک کو لینے کے لیے منیمم فائی ویرز لگیں گے فرام دا ٹائم ٹینڈر اس پلیسٹ ابھی ٹینڈر بھی پلیس نہیں ہوا ہے تو آپ یہ دوزار پچیس کی بات کر رہے ہیں جی سر تو دنیا میں کہ جو حالات ہیں وہ تو ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں اس حال میں تیل نکال لیں گے سر یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے کہ بھائی بھائی ریلیٹڈ تو ہے نا تیل سے ہی میں نے پہلے بھی عرض کیا انٹرنیشنل ریلیشن پہ بات کرتے ہوئے کہ جہاں کہیں تیل اور آئل گیس زیادہ مقدار میں ہے اس پر انٹرنیشنل انٹریسٹ ہے اب آپ صرف دیکھ لیں اس کا یوکرین کی بات یوکرین میں اتنا تیل آئل گیس کوئلہ اور گرین ہے یہ صرف بات زمین کو قبضہ کرنے کی نہیں ہے یہ بات اس سے کہیں زیادہ اوپر کی ہے کہ جناب ان کے پاس بقول یوکرینین کے ہمیں بندہ نہیں مل رہا کام کرنے کے لیے ایبل اینڈ من وہ اس کی ایک وجہ ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انوالڈ ہیں اور ون آف دی اوبجیکٹیو میرے نانچیز رائے میں وہ یہی ہے کہ جو تیل جو کوئلہ جو مادنیات جو آئل ہر طرح کا جوزخیرہ یوکرین میں ہے وہ شاید میں بھی پوری دنیا میں کہیں نہ ہو یورپ میں تو نہیں ہوں یورپ میں تو ڈیفنیٹلی نہیں ہوں تو مطلب یہ کہ وہ روس والے جو سلسلہ ہے وہ یوکرین میں بھی ہے جی جی روس کا جو تیل نکتا آپ کہتے ہیں نمبر ون روس ہے روس نمبر ون نمبر آف کونٹیٹی آف آئل پر ڈے جو پروڈیوس کرتا ہے وہ نمبر ون ہے گیس ریزرو پوری دنیا میں نمبر ون رشیہ میں ہے اور نمبر ٹو ایران میں ٹھیک ہوگیا اور جو قدر کے پاس نہیں وہ باقی سب کسی اور لیول پہ ہے مگر جو ہائیس ریزرو پوری دنیا میں پروون ہے جو دنیا بھر میں جو ایران کو گھیر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہمیں بھی گھیر رہے ہیں تو ساری وجوات یہ تیل کی ہے نظر آتی ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک نومکس جو ہے نصر وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے اور آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں گولڈ کی ہیں پہاڑ وہ ابھی تک انہوں نے شروع نہیں کیا آئل ہے اور سٹریٹ آف ہرمس سے اتنا نکلتا ہے تو گیس ان کی جو تیل جو تھا وہ اب صرف بیس سال کر رہ گیا اب تو شاید بیس سال سے بھی کم پندہ سال کر رہ گیا تو انہوں نے تعداد کب گھٹا دی ہے نکالنے کی تاکہ اس کی پرولونگ ہو جائے وہ آلڈرنیٹ روٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ سٹیز نئی بنا رہے ہیں جس کے اندر سے وہ انکم کریں تو ان کے پاس تو خود ہو جانے خانہ کعبہ موجود ہے اس سے انکم اتنی جنیٹ ہو جاتی ہے جب پہلے کبھی ہوتی نہیں تھی یعنی مہدرباد دکھن کا جو نواب نظام تھے وہ وہ فنڈنگ کرتے تھے وہ زمانے میں تو سوال یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی تیل ہوگا وہاں پر پھر مسئیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی اگر مسئیبتیں نہیں تو توجہ سب کی پوری دنیا کی مرکوز ہو جائے گی دو باتوں سے ایک پیور ایکانومی کہ ہمیں اس میں سے اپنا حصہ مل سکے رائٹ لیس ہو کیا بات ہے کوئی اگر ہے بہت بڑی کمپنی تو ضرور آنا چاہے گی اور وہ اس میں سے حصہ لینا چاہے گی کہ چیپ لیبر ایویلیبل ہے گیس اور آئل ایویلیبل ہے یہاں سے نکالو آخر کار بلوچستان میں ریکوڈک سے سامان نکل رہے ہیں نا سیندک سے نکل رہے ہیں نا تو یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمتوں سے نوازہ ہوا ہے اسی وجہ سے آپ کے ہاں پر بہت زیادہ ہنگام آرائی کرا رہی جائے رہی ہے بھئی جو بلوچستان میں اس وقت جو اس وقت جو اس وقت جو سورش ہے وہ تو بڑھ گئی نا تو میں آپ کا شکریہ دکتا ہوں آپ کو کوئی اور بات کہنی ہو تو کر لیں بسر یہ میں بیسیکل یہ چاہتا تھا بتانا کہ from a technical point of view کہ تین طرح کی چیزیں ڈھونتے ہیں جب یہ سروے ہوتے ہیں ایک free gas ہوتی ہے جو میتھین ہوتی ہے جنہی سمندر کے اندر ایک اور ہوتی ہے gas hydrate frozen یہی میتھین گیس ہوتی ہے اور ایک oil ہوتی ہے تو ان تینوں چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے ابھی تک یہ سروے ہو چکے ہیں اور انس کی رپورٹیں آ چکی ہیں جس کی بیسز پہ یہ اخبار میں اشارتاً باتیں آئی ہیں اور اخبار کو بھی اور سب کو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ اس دفعہ ہم ذرا slowly اس پہ progress کریں گے اور عوام کو آگاہ کریں گے اور میرا خیال ہے بڑا صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ میں نے تمام ہوئی بات جی ساری آپ نے ناظرین کرام سید محمد عبداللہ صاحب نے سید عبداللہ صاحب نے کموڈورز جو ہمارے ہیں دوست ہیں لیجنڈ ہیں نیوی کے انہوں نے جو آپ کو اطلاع دی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ خوشکبری ہے اور مایوسی کی جو گھٹا چھائی ہوئی ہے اس کو انہوں نے کم کیا ہے اور روشنی پھیلانے کی کوشش کی ہے اس کی جگہ پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صبح کی روشنی ہے جو پہلی روشنی کی کرن جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ملک کرزوں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک سو تیس اور چاریس بلین ڈالر پر چلا گیا ہے تو اس کے لیے یہ کرزہ ہتانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اگر یہ تیل اور گیس کے ریزرور نکل آتے ہیں تو ہمیں یاد ہے کہ ایک زمانے کے اندر جو سعودی حضرات تھے وہ نظام آف دکھن سے بھی پیسے لیتے تھے اور جو یہاں کے لوگ جاتے تھے اور انڈیا بھی آتے تھے میں ایک زمانے میں حفوف میں تھا ایک میں ریڈیو انجینئر کے طور پر وہاں کام کرتا تھا نائنٹین سیمیٹی فائی میں اور وہاں پر بیکٹل کمپنی تھی اور بہت ساری جو کمپنی ڈیلنگ کمپنی تھی تو میں ان سب کی جو ریڈیو کی ذمہ داری ان کی مینٹنس کی ذمہ داری میری تھی تو میرا ہیڈکوارٹر وہ دے لیا تھا اور میں وہاں جا کر وہ سارے رگوں پر میں جاتا تھا جو جو رگ اسے کہتے ہیں جو کہ تیل نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئے کھوز رہے جو تیل نکالتا ہے تو پھر اس کو بند کر کے پھر اس کی پائپ لائن بچاتے تھے تو ان سب کو میں نے دیکھا ہے تو وہ زمانے کے اندر نائنٹین سیمیٹی فائی میں میں امید کرتا ہوں کہ ایسی صورتحال انشاءاللہ تعالی پاکستان کیلئے بھی پیدا ہوگی جو کہ سعودی عرب نے بہت بہت ہی گو کہ بہت کم قیمت پر آپ نے آپ کا سعودہ کیا لیکن بعد میں آہستہ آہستہ شاہ فیصل کے زمانے میں انہوں نے پھر تیل کو خریدا اور آرام کو کمپنی بنائی اور وہ سارا جو اختیار جو امریکہ کا تھا اس میں سے اپنا حصہ کو اپنا دادہ حصہ لے لیا تو اب اس وقت بھی دنیا میں جو بڑی کمپنی ہیں کمپنیوں میں سے آرام کو ایک بڑی کمپنی ہے یعنی عربین اور سعودی عرب کا اس کو آرام کو کہتے ہیں جس کا الخبر جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے وہ وہاں پہ بہت گورے رہتے ہیں ان کے اپنی کالونی بھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اس مقام پہ پہنچ جائے گا چند سالوں میں اگر ہم انتظار کریں تو اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو روشنی کی کرن جو آپ کو نظر آئی ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو اختزام کرتے ہیں ناظرین قرآن لیتے ہیں سعید عبداللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نایت فرمایا بہت مصروف آدمی ہیں اور بہت زمانے میں جب بھی کبھی زندگی آپ کو رکھنا ہو زندگی کو اچھتے نہ بڑھتنا ہو تو کسی نہ کسی کام میں مشہور ضرور رہنے چاہیے ورنہ تو پھر آپ جو ہے وہ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں گھر کرنا کسی نہ کسی بیماری کا شگار ہوتے ہیں میں خوش بہا ہوں ان کو دیکھ کر کہ آج سے دس سال پہلے جس سے ہمارے انتظار جوڑا تھا آج بھی یہ ماشاءاللہ چاکو چوکمند اور خوش و خورم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں کوئی بغض نہیں ہوتا اور یہ قوم کی اور ملکی خدمت کی جذبے سے شہر ہیں تو اس لحاظ سے ان کا شعوری ادا کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں ناظرین کرام اللہ حافظ